پاکستان میں تیزی سے الہات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلوک کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیو پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور محضب ملک جہاں آزادیہ سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں پھر سیٹنگز میں جائیں پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا محضب ملک چیوز کر لیں اگر آپ انڈرویڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں موسیقی بلکل لکنوں میں تیلے والی مسجد ہے اس کو تیلے والی لکشمندی کا کچھ بنا رہے ہیں تو اس کا میں نے آپ کو لکھ بھی دیا ہے آپ اس کو پرسنل چیٹ پر کھول کے دیکھ لیتے پھر چاہیے شیئر کر دیجئے گا یہ رہی یہ رہی یہ رہی تیلے والی مسجد اچھا وہاں تو ہم نے اس میں کہا مجھے اس میں حیرت کیونیور ہوگا ہے پہلے صرف تین ہی ہے جس کی اوپر ہم سر تین دیں گے تین سو اور نکالیں گے تیس بھی کالیں گے تین سو اور نکالیں گے آہ آہ اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے یہ یہ انہی اتنے پاغل بکاس دیس آت بے وکوف پیپل اور اب یہ اس کو ڈیفیڈ کرنے لگے وہی لوگ جو کہتے تھے نہیں صرف تین ہی ہیں اب یہ رام اندر مل گیا تو اب جان راپی کے پیچھے پڑ گیا وہاں کے اگر مل جائے گا تو ماتھورا کے پیچھے پڑ جائیں گے اور ایک ایک جگہ ہی باوال کرتے رہے ہیں اور اسی لئے ہم نے کہا تھا کہ جو ماضی کی جو حرکتیں ہیں جو غلط ہوا ہے اس کو اکنالیج کر لو اس کو کہہ دو اپنی کتابوں میں لکھ دو کہ اورنگزیب نے ایک ہزار مندر گرہ کے مسجد بنائی اس کو کہیں اکنالیج کر لیں لیکن ہم اکیسویں صدی کے لوگ ہیں ہم موڈرن وقتوں کے لوگ ہیں ہم آگے کی طرف دیکھتے ہیں ہم پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے ہیں یہ ہسٹری کا حصہ ہے کوئی آرے دیکھا ہے کہ یہاں پر جی کلیم ہو رہا ہو جی ایب اریجنلز جو ہیں یا نیٹیب امریکنز جو ہیں وہ کہہ رہے ہو جی ہم نے کلمبس کو سو کرنا کلمبس کو ہم نے سو کرنا وہ یہاں پہ آیا اس نے ہمارے پانچ سو ہمارے بندے مار دیا یا اس نے یہ کرتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا معاشرے آسے آگے چال ہی نہیں سکتے جو ماضی میں جو ظلم ہوئے ہیں یہ ہفٹو لیو دیکھا ہے اس کے آگے جانا ہوتا ہے جو ہو گیا ہے جو غلط کام کیا ہے اس کو اکنالیج کرو اپنا سٹیچی بنا دو بے شک اپنا وہاں پر سٹیچی بنا دو ایک پلیٹ بھی لگا دو لیکن وہ بھی نہیں ہو سکتا پتہ کیا ہے کیونکہ ہماری امام ہماری جنتہ اتنی جاہل ہے کیونکہ وہی ریلیجیس اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ ریلیجیس لوگ بے وکوف لوگ ہیں جب کوئی دیکھے گا وہ دیکھے گا ہے کٹو نہیں گزر رہا ہوگا وہ پلاک پڑے گا وہ کہے گا ہے یہاں پر مندر تھا چائے شریرام مندر گراؤ انہوں نے نعرہ تب بھی لگا دو یہ لوگ یہی کریں گے اور کوئی امید بھی نہیں کری جا سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹیلے والی مسجد ہے یہاں پر پہلے بھی بہوال یہاں پر شروع ہوئے تھے آپ کو یاد ہو کہ جب میمار سے روہنگیہ مسلمز کو باہر نکالا گیا تھا تب وہاں پہ بہت سارے مسلم وہاں سے آگے اس کے آگے گوتام بودھ پارک پڑتا ہے وہاں پہ اس کا نام گوتام بودھ پارک ضرور ہے لیکن وہاں مہاویر سوامی یعنی جہن ذرمدی جو سنسکر پتے ان کی مورتی لگی تھی اس مورتی کو چڑ چڑ کے توڑ ڈالیا ان لوگوں نے بتاؤ بہت دونے اور مورتی توڑ دی تم نے مہاویر سوامی کی جہن لوگوں کی تو اتنا تو کومن سینس ہے نی ان لوگوں کے ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے پولیس نے بہت کس کے سمحلہ اور تھنک سے یہ یوگی جی کا کہ میں یوگی کو تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ سکتی ضرور ہے لیکن سر اگر یہ دیکھا جائے اید بھی رہی اید میں سر رات میں پورے رات میں چار چار بجے بھی کچھ کھانے گیا ہوں باہر شریرمال کا واپ پراتھا یہ سب کچھ کھانے بھی گیا ہوں تو بینہ ہیلمیٹ کے میں آپ چیزیں مجھے نہیں پتا اور ہم تو میڈیا میں اس طرح کی بات نہیں آتی لیکن پرابلم تو وہیں پہ آتی ہے نا کہ دیکھیں ایک اوورال میسج کیا جا رہا ہے بی جی پی کی طرف سے یوگی جی کو حق ہو رہا ہے یہ ہی جا رہا ہے مسلم ریلیٹ بھی بی جی چاہے صحیح ہو یا غلط پروپک انڈیا کی وجہ سے ایسا ہوا مان لیا کہ آپ کے خلاف کسپیرسی ہو رہی ہے آپ ایسے نہیں ہیں آپ دیش کی بات کرتے آپ پورے انڈیا دیکھیں انڈیا کا نام سارے 1.3 بلین انڈیا سارے یہ نہیں کہ کوئی سیکھ ہے تو جب leader بنتے ہیں تو آپ سب کے leader ہوتے ہیں وہ 50-50 پہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اج Republican اور Demogrator نہیں ہوں میں اس وقت سب کا president ہوں تو مودی جی یا BJP اس سب کی ہے تو آپ کو یہ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے آپ کے اوپر جام ہوتے سرکار یہ حکومت کرنے کچھ prices ہوتی ہیں کہ آپ کو لوگ باتیں کرتے ہیں آپ پر جھوٹے الزام لگتے ہیں but you have to آپ ایسے نہیں کر ستے ہو بات بات ایسے جی ہمارے سامنے آرہی ہے تو اس کو بھی بات شیئر کروں کہ اتنے برے یوگی نہیں ہے اپنے اسٹیٹ کو سمحال رہا اتنا برے نہیں ہے پولیس اوستان ہوتی تو آج بہت بڑا ڈنگا ہونے چانس دے بہت 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 شکریہ سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں